جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر آٹھ جنات کا پیدائشی دوست میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی آپ نے صورت فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا عالم نہیں فرمایا واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ان میں ایک نوجوان کہنے لگا آپ کی سائنس اگر عرب سال مزید رقی کر جائے تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میرے آنکھ نے نہ کبھی دیکھے نہ کانوں نے کبھی سنے نہ کبھی ذہن نے سوچا بس وہ عالم میں حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالاتر تھا پچھل اقساط میں باورچے جن کا تذکرہ آپ نے پڑھا جنہوں نے عبدالسلام جن کی شادی میں تمام بھرادیوں کو لذیذ کھانے کھلائے یہ اسی نومبر کا واقعہ ہے جمعہ کا دن تھا میں فاتحہ کے لئے اطبع سنت میں قبرستان گیا جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بڑھا شخص حضرت احمد علی لاہوری کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے چونکہ میں اکثر فاتحہ کے لئے جاتا رہتا ہوں میں بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا میں نے مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری اپنی قبر میں موجود نہیں اور وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں بس تھوڑی ہی دیر میں حضرت لاہوری تشریف لے آئے میں نے سلام عرض کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں بہت روحانی فیوز و برکات اتا ہوئے دلکہ بہت سی باتیں ایسی تھی جو میں نے ان کی حدمت میں عرض کرنی تھی وہ عرض کی حضرت لاہوری نے ایک بات جو حاصل طور پر زور دے کر فرمائی وہ یہ کہ سارے عالم میں ہوادث واقعات مشکلات اور پریشانیاں روز بروز بھڑتی چلی جائیں گی بے سکونی حد سے زیادہ بڑھے گی بے جینی گمان سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی مال نہیں ملے گا چیزیں نہیں ملیں گی پھر مال ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گی گھر گھر لڑائی جھگڑے اور مایوسی اتنی بھڑ جائے گی کہ زندگی سے موت کو ترجیح دی جائے گی میں نے حضرت لاہوری سے عرض کیا آخر اس کا کوئی حل بھی ہوگا تھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے صرف تین چیزیں فجر کے سخت پابندی اور احتمام کے ساتھ ساتھ بقیہ نمازوں کی بھی پابندی نمبر دو آیت کریمہ اور استغفار کا قسرت سے پڑھنا نمبر تین آنکھوں کے احتیاط یعنی گناہوں سے بچنا میں بیٹھا حضرت لاہوری کی باتیں سن رہا تھا میرے ساتھ بیٹھے بابا جی مسلسل رو رہے تھے تو اسی دوران میں نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ میرے ساتھ بیٹھے یہ بابا جی کون ہے جو مسلسل رو رہے ہیں حضرت لاہوری فرمانے لگے خود ہی تعرف کراتے ہو اور خود ہی لا تعلق ہو جاتے ہو میں حیران ہوا تو فرمانے لگے عبدالسلام کی شادی یاد ہے اور عبدالسلام کی شادی میں جو بڑھے باورچی جن تھے وہ یہی تھے یہ اس وقت انسانی شکل میں میرے پاس ملاقات کے لئے آئے بیٹھے ہیں جب میں عالم دنیا میں تھا میرے پاس یہ اور ان کی نسلیں میرے پاس بہت زیادہ آیا کرتی تھی اچھے اور مخلص انسان ہیں میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں کروروں سے زیادہ جنات میرے ہامنشین اور میرے ساتھی ہیں کونسی ایسی چیز میں احتیار کروں جس سے یہ خوش ہوں اور ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے تو فرمانے لگے بس ایک چیز جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ خوشبو کچھا گوش چاملوں کو عبالتے ہوئے جو خوشبوٹتی ہے یا پھر جانور کو زبا کرتے ہوئے جو پہلا ہوں نکلتا ہے یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہیں میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرمائیں تو فرمانے لگے ان میں سے ہر جن اگر وہ نیک اور صالح ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور پسند کرے گا اگر وہ شریر جنات ہیں تو پھر ان کو گوبر کوئلہ جلی ہوئی لکڑی نیم سوختہ بچوں کی چیہو پکار عورتوں کے آپس میں جھگڑے میوں اور بیوی کے جھگڑے مردار جانور کاہون ہنزیر اور کتے بہت زیادہ پسند ہیں میں نے حضرت لاہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میرے پاس روحیں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں یا میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں ایک انوکی چیز جو میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ سوالے جنات کے لشکر ضرور ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان کی ملاقات سے مجھے بہت زیادہ روحانی اور نورانی استفادہ ہوا یہ ہماری ملاقات کئی گھنٹوں تک محیط رہی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے ان میں سے ایک جن نے ازراح محبت مجھے خوشبو دی یہ وہ خوشبو ہے جس میں ایک کترہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسین اثر کا ملا ہوا ہے اور اس خوشبو کے جو کمالات ہیں وہ میں بیان میں نہیں لاسکتا اس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے جب بھی میں وہ خوشبو لگاتا ہوں خوبصورت زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں حضرت لاہوری فرمانے لگے دراصل جنات ان کے خدام ہیں اور یہ خدام اپنے مہدوم کے ساتھ ہی چلتے ہیں مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باورچی جن کو اپنا تعریف کرایا اور عبدالسلام کی شادی کا ان کو حوالہ دیا میری بات سن کر باورچی جن بہت ہوش ہوئے بڑے اتفاق سے ملے کہنے لگے بڑھاپا ہے نظر کمزور ہے یاداشت پر اثر ہے اس لئے پہچان نہ سکا میں نے اسرار کیا میری دعوت قبول فرمائے گھر چلے انہوں نے ذراہ شفقت میری دعوت قبول فرمائی اس شرط پر جو گھر میں موجود ہوگا وہ ہی کھاؤں گا تکلیف نہیں کریں گے جب میں گھر پہنچا تو جیمی آیا کہ عبدالسلام صحابی بابا حاجی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی بھلا لوں میں نے ان کے دیئے ہوئے محسوس کوٹ سے ان کو عرض کیا فرمانے لگے اس وقت ہم عمرہ کرنے کے بعد حیبر کے اس قلعے میں بیٹھے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں ان کی محبت اور شفقت تھوڑی ہی دیر میں وہ 382 افراد یعنی پورا ہاندان میرے گھر پہنچ گیا ہوپور تکلوف ان کے مزاج کے دعوت کی یہی بھی آٹھویں قسط کا احتدام ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم